اس طریقے سے سبجی بنائیں تو ملیوں کو چاٹ کے رہ جائیں بچے اور بھوڑے اور سب لوگ تو یہ ہے میں سبجی کو بیگن والو کی سبجی کو بناتی ہوں تو کس طریقے سے کون سچھونکہ لگاتی ہوں سبجی میں تو بتاتے ہیں تو پلیج میری چینل کو بھی سسکرائب کریں لائک کریں تو چلتے ہیں بیٹیو کی طرف تو سب سے پہلے میں اس کو بیگن کو لیتی ہوں چرference والو کو لے دی ہوں اس کو چھیل لیتی ہوں چھیل کے دھول لیتی ہوں اور دھوکے اس کو تیار کرکے اچھے سے دھول لیتی ہوں اور یہ دیکھیں scope میں دہا رہی ہوں اور سارے بیگن کو والو کو دونوں کو دھول کے رکھ دیا ہے اور ہمیں اس کو نکال لیتی ہوں بیگن کو اور آلو کو اچھے سے دھول چکے ہیں میرے بیگن بھو دھی تو اچھے سے دھول چکے ہیں میں سب جو کو اس میں نکال لیتی ہوں اور میں ساری سب کو دھول دھول کے مل چلتا ہے نلی سے دھول کے رکھتے دیوں تو اچھے سے میرے دھول چکے ہیں بیگن اور آلو اب میں چلتی ہوں سبجی کی طرف سبجی کیس طریقے سے بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں پین کو لے لیتی ہوں پین لے لیتی ہوں اور کڑائی پہ گیس کو آن کر دیتی ہوں کو گیس پہ رکھ دیتی ہوں اور اس کو کوکر کو رکھ دیتی ہوں کوکر میں سبجی بہت ہی تیسٹی رہ دی ہے اس کو کھول کے ہی بنائی جائے تو بہت ہی تیسٹی رہ دی ہے اور سیٹی بن کرتے ہو تو اس کے سوات نہیں رہتا ہے تو سوات اس میں زیادہ نہیں رہتا ہے تو میں کھول کی ہی سبری بناتی ہوں اور اس کو بند نہیں کرتی ہوں کوکر کو بند اگر کر دیا جائے تو اس کے ٹیسٹ بھی چلا جاتا ہے تو اس سبری کو میں تو میں تیل کو کڑوے تیل کو ڈالتا ہوں میرا آئل پڑ چکا ہے اور اس کو گرم ہونے کے لیے جیسے ہی گرم ہو جاتا ہے تو یہ سفید ہو جاتا ہے اور بلکل پیلا پن نہیں رہتا ہے اس کو گرم جب ہو جاتا ہے تو اس میں میں میتھی دانا کو ڈال دیتی ہوں میتھی دانا جب پراؤن ہو جاتی ہے تو میتھی دانا اس کو اچھے سے بین لیتی ہوں بین کے دیکھ کے ہی ڈالتی ہوں کوئی کہیں اس میں کنکر پتھر تو نہیں ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتی ہوں دیکھ کے ڈال دیتی ہوں میتھی اور اس کے بعد میں میں اس میں ہلی مرچہ دھنیا سب کچھ ہی میں کٹوڑی میں نکال لیتی ہوں اور نکال کے اور اس میں نمک بھی نکال لیتی ہوں اور اس کے بعد میں میں ہرا مرچہ کٹا ہوا ڈال دیتی ہوں اور جب پراؤن ہو جاتا ہے ہمارا میتھی اس کے بعد میں میں اس میں ہر مرچہ ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد میں ایک ٹماٹر کو کٹ کیا ہوئے رکھے دیں اور یہ دیکھیں مسالہ تیار ہو کے رکھا ہوا ہے اب میں اس کو مسالے کو ڈال دیتی ہوں پہلے اور اس کو بھون لیتی ہوں اچھی طریقے سے اب میں اس کو بھون چکا ہے اس کے بعد میں ٹماٹر کو ڈال دیتی ہوں اب یہ مسالہ میرا بن کے تا یہ ریڈی ہو جائے گا اور جب مسالہ ریڈی ہو جائے گا اس کے جسٹ تھوڑی ہی دیر بعد بس دو منٹ بعد میں مسالہ ریڈی ہو کے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں میں سبجی کو ڈال دیتی ہوں بیگن کو یہ دیکھیں بیگن کے اس طریقے کٹا ہے اور اس کو میں بیگن آلو کو ڈال دیتی ہوں جب میرے بیگن آلو سپورے پڑ جاتے ہیں سب ڈال دیا ہے تو میں اس کو اب اچھے سے چلا دوں گی تو اس کا چلانے میں بہت ہی اچھا کلر آتا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا پڑیا کلر آیا ہے اور یہ چکی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی بہت ہی بہت ہی بنی ہوئی ہے اور اس نے ٹا باٹر بھی ڈائیٹ کر دیا تھا اور یہ رسیلی سبجی رسادوالی رسوالی تو رسوالی سبجی سے کھانے سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور دھاکھنٹ پیٹ بھر جاتا ہے اور سوکھی سبجے سے پیٹ بھی نہیں بھر جاتا ہے تو سبجی رسیلی رسی رسوالی بناتے ہیں تو چلتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں سبجی میری بن کے تیار ہو چکی ہے بس دس منٹ کے لئے ڈھک دیتے ہیں ڈھک کے اس کے بعد میں دوبارہ کھولتے ہیں تو میری سبجی پوری بن کے تیار ہو جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں گل بھی چکی ہے اس کو دے پھوڑ کے بھی آلو دیکھ لیا تھا تو بہت ہی پھوڑ بھی جائے ہیں آلو اور میں نے گرس کو بند کر دیا ہے گرس کو بند کر کے میں اس کو سرب کر لیوں گی تھوڑی سی سبجی کو تو میں دیکھ سکتے ہیں میں سبجی کو پروز چکی ہوں اور سبجی کو میں سرب کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں اور 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 بہت ہی ٹیسٹی سبجی بن گئی ہے اور میں سرب کر کے تیار کر کے سبجی کو یہ بیدن کے سبجی بہت ہی بہت دیل ٹھینٹ فور باتچین تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اب بتانا میری سبجی کیسے لگی ہے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں آ آتے رہیں ویڈیو پر خوربات جی دیکھیں نیسٹ ویڈیو میں ٹک 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 کی سبجی ٹک ٹک کی تیرے کی سبجی بہت ہی مہترین بنا کے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے پہنے 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 پ